عوض باللہ من الشیطان و لین و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول السخلین محبوب رب المشرقین المغربین جدل حسن والحسین ابو الخاسم محمد وَلَهْلِ وَأْتِهِ تَيَبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَعْصُمِينَ الْمَظْلُمِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو نفس زائخت الموت سلام پہلے عزہ داران امام پہلی مرتبہ آیا دوشی پورا صحیح بلا ہوئے دوشی پورا دوشی پورا دوشی پورا جی بنارس دوشی پورا برد ام ریلی ہیپی اینڈ آنرڈ یہاں آنے کے لیے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں آپ کی بستی میں آیا بنارس تو بہت آیا دالمنڈی میں اور مختلف جگہوں پہ پڑھا لیکن یہاں کی بڑی تعریف سنا کل راستے سن رہا ہے چھلی بار بار ہونا جا رہا کہ یہاں کا مجمع یہاں کا مجمع جزاک اللہ اور مجھے ایک اچھی بات لگی جو پوری دنیا میں میں کرتا ہوں میں یوت کو ایڈرس کرتا ہوں پورا یوت میرے سامنے بڑھا صرف میرا یوت میرے سامنے مجھے یوت چاہیے اور کوئی نہیں چاہیے بزرگوں کو کیا بتائیں گے یار بچے ریولیشن جو لائیں گے انخلاب یہ لوگ لائیں گے یہ لوگ انخلاب لائیں گے اور میں چاہتا بھی یہ ہے کہ میری مجلس کے بعد انخلاب آنا تمہارے ذہنوں کا تمہاری فکر کا تمہاری سوچ کا تمہاری تھنگنگ کا ایک ریولیشن اس لئے کہ امام علی جو ہے ڈم شیعہ جو خاموش شیعہ اس کو کبھی سینے سے نہیں لگاتے انخلابی کو لگائیں گے سینے سے نہیں سمجھے نہیں سمجھے علی کبھی ڈم شیعہ کو سینے سے نہیں لگا جا امام علی کو وہ شیعہ نہیں چاہیے کہ صرف اپنے لئے سوچتا ہے علی کو وہ شیعہ نہیں چاہیے جو صرف اپنے لئے سوچتا ہے اپنی پلاننگ کر رہا ہے کہ میرا بزنس کیسا ہو میری جاپ کیسی ہو وہ شیعہ نہیں چاہیے علی کو وہ شیعہ چاہیے جو خام کے لئے کام کرے اپنا شیعہ اپنے بارے میں تو سبھی سنے جانور بھی زندہ رہتا اپنے لئے اسلام کے لئے زندہ تم اگر دوشی پورا میں اپنے نام کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا نام باقی رہنا اس لئے کہ دوستو یہ جو لائف ہے ہماری کتنے سار کی ہیں سکسٹی سیونٹی ایٹی نائنٹی نمت برس سے زیادہ پہل رہتا ہے ساٹھ کے بعد تو سب بونس میں ہے نہیں ہے انڈیا میں ریٹائرمنٹ ہے نا ساٹھ کے بعد تو سب بونس میں آگئے ہیں اب کتنے دن چلے چلے نوات برس سے زیادہ کوئی نہیں رہتا بھائی تو کیا کروکے نائنٹی ایس کے بعد یہ دوشی پورا کا جو خبرستان ہے نا وہاں رہو سب کی سلے کی ماں ہے یہ بڑے بڑے گھر جو دوشی پورا میں بنایا ہو نا جو بڑا بڑا ہمارا بزنس ہے ضرور مناؤ گھر اسلام مناؤ نہیں کرنا گھر بنالے کبھی نہیں سوچنا بڑا بزنس کرنا شیعہ ہمیشہ گروہ کرنا شیعہ کبھی ایسے نہیں رہنا بے شاہ سبان اللہ علی والے ایسے نہیں رہنا ہے ایسے نہیں جو دینے میں مزا ہے وہ لینے میں نہیں ملہ آباد رہنکے یا میں نہیں سمجھ رہتا اتنا اچھا مناؤ جو سناتا وہ سائی پایا جیو دوشی پورے والو جیو 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 سلام پڑے محمد والے مولا آپ کو آباد رکھیں مولا خوش ہے تو شیعہ کو کیسے ہونا چاہیے انخلابی ہونا چاہیے شیعہ کبھی اپنے لیے نہیں سوچتا کربولا کا میسیج کیا ہے کربولا کا پیغام کیا ہے کربولا کا پیغام یہ ہے کیا انہوں سے باہتر شیعہ تھے صرف باہتر نہیں تھے ہزاروں تھے جو اپنے بارے میں سوچ رہے تھے ہم کیوں جائیں ہمارا کاروبار ہے ہمارا بزنس ہے ہماری جاب ہے میں بھی نماز پڑھا وہ لوگ بھی نماز پڑھتے تھے وہ لوگ بھی روزے رکھتے تھے ٹھیک ہے زندگی ایسی گزال لیں گے یہ اپنے بارے میں سوچ تو ہوا کیا آج کوئی زندہ نہیں ہے بڑے بڑے سیٹ بڑے بڑے لوگ سب قطع ہوں گے زندہ کون ہے کربولا والے زندہ ہے اگر تم کام کرو گے تو امام حسین یہ میرا جملہ اور سے سننا اگر تم مولا حسین کے لیے کام کرو گے امام حسین کی یہ پوری فیملی پورا خاندان اہلِ بین اتنا کریم ہیں کہ اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھیں گے دوشی پورا میں زندہ رہنا چاہتے دو سمتنگ فر امام حسین بے شک بے شک پوری زندگی میں یہ ہر دنیا کے ہر چہر میں یہ جملہ بہتا ہوں دو سمتنگ دو سمتنگ جوانوں کو بڑا یوت کو بڑا لڑکا لڑکیوں کو بڑا لڑکیا میری آماز لیکن کوئی چیز سنچنے کے لیے کام کرنے کے لیے کوئی چیزوں کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے کوئی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے نہیں سمجھے ابھی پھر بولا کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے کیوں چھوڑنا پڑتا ہے وہ چیزیں کرنا پڑے گا جو حسین چاہتے ہیں اب زندگی اپنی نہیں اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزانا امام کی مرضی سے زندگی گزانا میں ہر سال ماشاءاللہ کربلا مولا جاتا ہوں نجف احشب میں تیرہ رجب کا جیشن پڑھتا اب یہ سال انفورچنیٹ کے ویزے نہیں ملے تو دور ٹریل کرتا ایک تیرہ رجب اور ویز میں لندن کے گروپ کا امریکہ میں لے کے نہیں جاتا گروپ لیڈ کرتا تو لندن کا گروپ تھا میرے سالے لندن امریکہ سے پورا یوت تھا تو ہم لوگ جب پہنچے پہلے دفعہ مولا کے روزے میں تو یہ سب لڑکے لڑکیاں سب گریجئرز پوسٹ گریجئرز سب وہ لوگ تھے پہلے دفعہ جب مولا کے روزے کو دیکھا تو لڑکیوں نے بھی اور لڑکوں نے بھی تڑک کر رونے لے اور مولا کو دیکھ کے کہنے لے گے روزے مبارک کو دیکھ کے کہ I love you مولا I love you سب کی زمان میں یہ جملہ تھا مولا I love you مولا I love you بری بات ہی نہیں آپ بھول کے کیوں دیکھ رہے مجھے ہم مولدوں میں بولتے ہیں نا مولا میں آپ سے محبت کرتا بولتے ہیں انہوں نے انگیش میں کہا I love you مولا روئے پھر واپس ہوتل آئے ہوتل آنے کے بعد روز میرے دو لیکچے روتے ہو گئے بومے والوں سے بھی ان کے ساتھ تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے بہت اچھا لگا جب تم لوگوں نے کہا I love you مولا I love you مولا میں نے کہا کاش ذریع سے یہ آواز آتی I love you too کاش میرا مولا بولتا میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں I love you too میرا یہ حیرت مت کر مولا بولتے ہیں یہ مت سمجھو کہ تم جا کے زیارت پڑھنے تو امام علی تمہاری زیارت نہیں سن رہے سلام واجب نہیں ہے جواب سلام واجب ہے جب تم جا کے مولا کو سلام کرتے تو مولا علی تم کو جواب دیتے کسی خریبے جا کے جب تم کرتے even تم یہاں دوشیپورہ سے زیارت پڑھنے تو مولا تم کو جواب دیتے لیکن ہمارے کان اس قابل نہیں ہے اتنی غیبتیں سنیئے اتنی انڈین میوزک سنیئے آپ نہیں سنتے بھوڑ رہا میں اتنے گانے سنے ہیں کہ اب یہ کانوں میں پردے آگئے ہیں یہ جملے تو بڑے خاموشی سے سنتی دنیا ہے نہیں وہ چیز دیکھو وہ چیز جو میں نے کہا پہلی چیزیں چھوڑنا ہے تم کو اگر امام علی کا شیعہ بننا ہے مولا علی کو راضی کرنا ہے مولا حسین کو ہیپی کرنا ہے تو وہ چیزوں کو چھوڑنا ہے جو چیزیں حسین کو پسند رہے ہیں کیا چیز سب سے پہلے واجبات میں عمل کرو اگر واجبات میں عمل نہیں ہوتی تو پھر وہ ازادان نہیں بن سکتے مجھے ابھی ایک شاعر کا میں آ رہا تھا ایک بڑا چھوڑنسہ لگا مجھ کا مفہوم پیش کر رہا کہ ہم ازاد خانے اس لیے بنا دے گے ہمارے بجنسلوں میں ازاداری رہے ماتم رہے میرے خاندہ آپ کہی تھے بہت اچھا مفہوم بہت اچھا ازاد خانے بنا رہے بہت ہر شہر میں ہر بسلی میں ازاد خانہ بنا یہ امام بارگا برکت ہے تمہاری بسلی اس امام بارگا کی وجہ سے کتنی بلائیں مصیبتیں آنے والی ہم کی جو ٹل گئی اور جس نے بھی یہ بنایا مجھے نہیں مان کس نے بنا جس نے پہلے اینڈ رکھایا جس نے پہلے انیشیٹیف کیا کہ امام بارگا بننا چاہیے وہ زندہ ہے تو اللہ سلامت رکھے مر گیا تو اس کا بینک کا اکاؤنٹ کھلا با ہے بہترین وہ انویسمنٹ کر کے چلا گیا اب یہ جب تک امام بارگا رہے گا اس کا اکاؤنٹ میں اس کو نیکیاں ملتی جائیں گے تو کوئی کام ایسا کرو جس سے تمہارا اکاؤنٹ وہاں کھلے کس لیے کھلے وہ نائنٹی یئرس کے بات کی زندگی ابھی تک میں نے آیت کا درچوہ ہی نہیں پڑا آیت بڑی مشہور ہے نا یہ آیت سننا بھی نہیں چاہتے لوگ زیادہ اور میں آپ کو بہت سٹارٹنگ میں میں بڑا بدنام زاخر ہوں ڈرانے والا یہ تشکر کرو دوشیپورا میں دن میں پڑھ پوری دنیا میں مجھے کہتے ہیں مولانا مولانا ڈراتے ہو یہ بھی بیٹے ہوئے لگنا میں بہت کہتے ہیں کہ مولانا اتنا کیوں ڈراتے ہو جہاں پہ بھی انٹروی ہوتا ہے ٹی ویز کے اوپار ادھر پلتے ہیں مولانا میرے نام کیا لگے یورپا امریکہ میں تو ڈرانے والا مولوی ہے ایک مجلس پڑھ کیا ڈراؤ آپ کو تو میں میں ان سے ہمیشہ ہی بات کہتا جو بھی مجھ سے پوچھتا کہ مولانا اتنا ڈراتے کیوں میں کہتا یار تم اپنے آپ کو علی والا بھی بھول دے اور ڈرتے بھی ہو آپ بھول آپ بھول بھول امام علی تم بھولتا میں امام علی سے لب کر تو تم ڈر تے کیوں کوئی کام مجلس وہ نہیں ہوتی میں بھی ہزاروں من دور سے آیا آپ لوگ مسلسل اپنے اپنے کام کو چھوڑ گئے اپنے ارام کو چھوڑ گئے یہاں بیٹھے بیٹھو گئے آپ گھر سے لے گئے یہاں آئے تک کتنی دیر فرشیاللہ میں بیٹھو گئے اتنا ایک ایک لمحے کا تمہارے Brendon میں اجل لکھا جائے تمہاری نیکیاں لکھ جائیں گئے تمہارے گناہ معاف ہوں گے یہ ساری چیزیں مجلس میں آنے کے یہ پُڑا لیکن اجل لے کے صرف جانا نہیں میں سب کو رہا رہا مجلس میں آگے سواب 100% ملے گا فرشیاللہ لیکن مقصد مجلس لان سمٹنگ اپنی زندگی میں ایک انخلاف لانا زندگی میں ایک فرکر کو چینج کرنا ہر مجلس کے مان اگر تمہاری زندگی ایک روکین ایسا چلیتا ہو نہیں میں نے جس آج سے مجلس کا آس کیا کلو نفس ان ذائقہ تو مان اللہ کیا بول رہا یہ عیسیٰ علیہ السبب کی مجلس ہے حاجی لیائی خدلی صاحب کی اللہ ان کے درجان کو بلند کرے ایک آدمی نے آمین نہیں بنا آپ کو انداز آئے پتہ نہیں کس کی آمین خوبر بجائے ہمیشہ آمین بنا سب بیٹھ کے نہیں زور سے بنا کیوں زور سے بنا ہو سکتا تمہاری وجہ سے بازوارا بول دے تو سواب تم کو ملے گا ہمیشہ بول دے ہمیشہ آمین بول دے اللہ حجی لیائی خدلی کے درجان کو بلند کرے آمین چینس تو آیا نہیں میں نے کہا کلوں نفسوں سے آئے خدل موت اللہ کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا اخوان نے کہہ رہا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکنا ہے کب آئے گی موت کس وقت آئے گی کیسے آئے گی کہاں آئے گی دن میں آئے گی رات میں آئے گی صبح آئے گی شام میں آئے گی زمین پہ آئے گی آسوانوں میں آئے گی کسی کو لی کتنا سیکرٹ ہے نہیں اللہ کے رسول کے پاس لوگوں نے جا کے کہا یا رسول اللہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو نو مہنے پہلے معلوم ہو جاتا ہم آنے والے رائی نائن منس بی فور ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ایک دوسرے کو بڑا خوش ہوتے نو مہنے پہلے آنے کی نیوز ہے جانے کی اتنی سیکرٹ کیوں ہیں جانے کا اللہ اتنا سیکرٹ کیوں رکھنا اللہ سے آپ بولے نا کہ جیسی ہم آئے دنیا میں اللہ بتا دے یہ سات سا رہے گا یہ ستن رہے گا یہ اسی رہے گا یہ نو مہنے پہلے ہم کو معلوم تو ہو سارے مسئلہ نے نے کہا پلیز یا رسول اللہ آپ اللہ سے بات کریں بلے جنہوں اب تک جو ہوا وہ ہوا اب بتا دیں ہم آتے ہیں ہم کو بتا دیں کہ تم اجنے ساتھ رہنے اللہ کے رسول نے ایک جملے میں مسکرہ کے جواب کیا اور سے سننا ایک جملے کا جواب اللہ کے رسول سے پوچھ رہے گا آنچانے کا بتا کیوں نہیں ہے آنے کا بتا ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کا نہیں بتانا اس کی رحمت ہے آپ نہیں سمجھے کیوں آج ہم کو معلوم ہی نہیں کہ ہم کب مننے والے لیکن اس کے بعد غفلت کتنی ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں پورا دوشی پورا مرے گا میں نہیں مروں گا کبھی کوئی سمجھنا ہے پورا بنا رکھ نہ جائے گا میں زندہ رہوں گا اس غفلت سے باہر غفلت کیا ہے میں بڑا نیک میں بڑا عبادت گزار میں بڑا ڈونر میں اتنی نگی کرتا یہ ہے غفلت اگنوریس جس کو انگلیشن ہوگا آپ سمجھ نہیں پہتے میں پہلی صف میں کھڑے رہنے والا مجھے کیا ضرورت ہے جہنج ہونے کی میں تو سب سے بڑا مومین اور دوشی پورا دیکھیں میں دوشی پورا دوشی پورا مرے گا اس لیے میری عادت ہے جس شاہد میں پڑھتا ہوں وہاں کا نام لیتا ہوں تو بھائی آپ بنا نہیں مارا میں دوشی پورا بانا میں نہیں پڑھ رہا یہاں تو سب مومین ہیں سمجھوئے ہیں تو ہوا کیا ہر آدمی اپنی اپنی غفلت میں بیٹھا ہوا ہے میں بولتا ہوں یہ جو غفلت غرور غفلت جو غرور کی طرف لے کے جا رہا نا تو انگو غرور و تقبر کی طرف لے کے جاتا ہے میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں کہ اگر اتنا غرور ہے تو جب ملک الموت آئے تو اس کو بول دو ام بیزی کم ٹومارو کتنا دم ہے میں اگر مات تمہارے دروازے پہ تو بلو بغیر اپنیمنٹ ام بیزی کم ٹومارو وہ تو رکتا ہی نہیں کہیں وہ سے سب میری شہزادی کے دروازے پہ رکا تھا اور کہیں نہیں میری مظلوم بیوی کے دروازے پہ رکا تھا وہ دروازے کی اہمیت تھی میری شہزادی کی اہمیت تھی مادر حسنین کے دروازے پہ رکا ہی نہیں رکا تھا تو اتنے اگر غروب اور تقبر میں ہوتا ہوں تو بہت دو کلاب آئی آج بیزی ہو نام نہیں سننا چاہتے سننا چاہتے اس لئے تو کہتے ہیں درانے والا درانے والا اب کیا ہے اللہ کیا پر رہا کھلو نفسیں ذائقہ دل موت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکنا ہے تو اس کا مطلب ہے کنفرم ہوگا پلیز غور سے سننا غور سے سننا اس کا مطلب ہے کہ موت میں ذائقہ ہے موت میں ٹیسٹ ہے موت ٹیسٹ لیس نہیں ہے موت بغیر ذائقے کی نہیں ہے میں نے موڑا اللہ بولا اللہ بولا موت میں ذائقہ ہے اب آپ بنارز میں یہاں کی جو سب سے فیوریٹ بیشے وہ کیا ہے مجھے نہیں مانو آپ کو مانو یاد آپ یہنے کے رہنے والے بولو یاد کوئی ایک کا تو نم پایا پایا اب مجھے نہیں مانو بھائی کھلائیں گے تو معلوم ہوگا نا نہیں میں نے نہیں کہا ایرم بھائی نے کہا کہ یہاں کی بنارز کی فیوریٹ ڈیس پایا ہے مجھے نہیں مانو یہ کہہ رہا ہم نے کہا کہ یہ فیوریٹ ڈیس ہے لگنا ہوں کہ ہم نے ٹنڈے کے کباب ہاتھ امت کی بریانی ہے دہلی کی ناہری ہے اب آپ یہ بولئے کہ آپ کے ذہن میں کیا رہے گا دہلی کہیں گے تو یاد ناہری کھانا ہے جائے گا ہر آدمی کی فکر یہ ہوتی پلیز غور سے سوئے کہ ٹیسٹی فوڈ کھائیں دستخان پر کئی نعمتیں نہ کھینی ہیں آپ کا ہاتھ کدھر جائے گا ادھر ہی جائے گا جو مزے کے ڈیش ہے آپ کو معلوم ہے یہ بڑی ٹیسٹی ہے ہاتھ ادھر ہی جائے گا جو ٹیسٹ لیس ہے وہ آپ ہاتھ نہیں لگا جائے کڑوی کوئی چیز ہے تو اس کو ہاتھ نہیں لگائی آپ وہی چیز کو لیں گے جو مٹھی ہو جو ٹیسٹی ہے اللہ بھول رہا تم کو پوری زندگی تم ٹیسٹی فوڈ کھائے نا تو میں تم کو موت بھی ٹیسٹ دوں گا موت میں بھی ٹیسٹ دوں گا اب تم ڈیسائیڈ کرو کہ تم کا موت کیسی چاہیے ٹیسٹی چاہیے یا ٹیسٹ لیس چاہیے یونیسائیڈ یونیسائیڈ کہ موت کیسی چاہیے دوں گا سب کے لئے عورت مرد لڑکی لڑکا سب کے لئے کیسی موت چاہیے خران مجید میں کئی آیتیں محکم ہیں اور کئی آیتیں متشابہ ہیں مطلب کئی آیتیں کلیر ہیں اور کئی آیتیں انکلیر ہیں جو وقت کے ساتھ کلیر ہوتی گئے سمجھ میں کی بہتا ہے غور سے سنو کئی آیتیں انکلیر ہیں اس وقت سمجھ میں نہیں آئی ایک سال دس سال بیس سال پچاس سال سو سال دو سور سال کے بعد وہ آیت کلیر ہوتی گئے یہ آیت کھلو نفسین ذائقہ الموت جب آئی تو کیوں ہی بتائی نہیں سکا کہ موت ہے یہ موت میں ذائقہ کیا موت میں مزا کیا اس لیے کہ باپ آکے بیٹے کو نہیں بلتا کہ بیٹا مجھے بڑی میٹھی موت ملی ماں آکے بیٹی کو نہیں بلتی کہ بیٹی مجھے بہت اچھی ویری سٹویٹ موت تھی کوئی نہیں بلتا موت کے ساتھ ایک گیپ ہو جاتا ہم تو پتا کیسے جلے کہ موت میں ذائقہ کیا ہے ہم تو پتا کیسے جلے کہ موت میٹھی کتنی ہو سکتی یہ آیت کلیر ہوئی پچاس سال کے بعد شبِ عاشون شبِ عاشون مولا حسین نے حسن کے یتیم سے پوچھا کہ میرے لیال یہ بتاؤ کل کے دن موت کیسی ہے تو شہزادے نے کہا کہ چچا کل کے دن موت شہز سے زیادہ میٹھی ہے اب پتا چلا محبت حسین ہے تو مات اتنی میٹھی ہو سکتی اتنی میٹھی ہو سکتی لیکن کونسی مات کونسی محبت وہ محبت نہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ محبت جو حسین چاہتا ہے سخت جملہ تھا بڑیس کمپلیٹ میسیج وہ مات جو حسین چاہتے ہماری محبت نہیں ہم اپنی مرضی سے حسین سے محبت نہیں کریں وہ محبت کریں جو مولا حسین ہم سے چاہتے ہیں مولا حسین جو ہم سے چاہتے ہیں اب بات آئیے کر سنیں جناب حرق اوپر بھی ایک شیئر ہوا میں کربلا کا ایک میسیج دیکھے جاتا کہ آشورے جن کا سب سے بڑا پیغام کیا تھا امام حسین کا کیا تھا کسی کی ذہن میں آئی بات پلیز گھر سے سنیں آشورے کا سب سے بڑا پیغام مولا شہدت مصیبتیں مولا حسین نے پیغام کیا مولا حسین نے پیغام کیا آشورے کا سب سے بڑا میں سے وہ آشورے کے لئے نہیں تھا آشورے کا ظہور امام تک ایک کمپلیٹ پیغام مولا نے دیا ہر سال وہ پیغام ہم کو ریمائنڈ کر رہا ہم کو یاد دل رہا اپنی زندگی میں سب کو بول رہا عورت کو بول رہا لڑکی کو لڑکے یہ انخلاب لانا تو یہ ریولیشن لانا آج کی مجلس کے بعد مولا حسین کا پہلا پیغام آشورے میں کیا تھا اس وقت کا ایک سید ہدری دس نحرم کا زمین کے اوپر سب سے بڑا گناہ گار تھا ہر سے بڑا کوئی گناہ گار نہیں تھا زمین کے اوپر سب سے بڑا گناہ گار حسین کے پاس آیا کیوں آیا ہر بن نے آیا آیا کیسے آیا نادم بن کے آیا پہلا پیغام تو ہر نے دیا کیا دیا کہ گناہ کرنے کے بعد ایسا سے گناہ ہونا ایڈمیٹ کرو گناہ گناہ کر کے یہ ذہن سے نکال دو کہ میں گناہ گار نہیں ہوں میں کچھ نہیں کیا جو آج سب سے بڑا تمہارا پرابلم ہے تمہارا رسک رکاو آئے تم پریشانیوں میں ہوں تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو تم سٹرس میں ہو میں سب کا بول رہا یہ سٹرس میں ہو یہ ساری جو دی لائف کے تمہارے ایش جو سال نہیں ہو رہے اس کا ریزن یہ کہ تم ہم کو ایسا سے گناہ نہیں ہم کبھی یہ نہیں بلتے رات میں اٹھ شوتے کہ پاور دگار پریز فارگیو می اللہ تم مجھے معاف کر دے صبح اٹھ کے یہ نہیں بلتے کہ اللہ تم مجھے معاف کر دے ہم بتے ہم نے کیا کیا جو معافی مانگے جب کہ معصوم معصوم امام جس کے نام پہ آجام زندہ ہے جس کا نام اگر میرے کفر پہ آجائے تو میری پکشش ہو جائے جس کی محبت ایمان جس سے جو کھلے ایمان ہے وہ علی شبہ جمعہ ہاتھوں کو اٹھا کے پھر بلتا وہ علی جب بے نیاز ہے اس سے بڑا کوئی نہیں وہ علی ہاتھوں کو اٹھا گئے بلتا یہ ابھی بگرامی کے جملے نہیں یہ دعا اکھمیل کے جملے جو میرے مولا کی دہنے مبالک سے لگیا کبھی میں بولتا کبھی میرے ذہن میں آتا پھر شیہ ایسے احساس گناہ نہیں تو کچھ نہیں یہ اگر میرا کٹا منہ اس کرتے کے پر ہزار سراخ میں اتنے گناہ کیے اندھیرے میں کیے کمرے میں کیے کسی کو نہیں مانوں مجھے مانوں یا میرے خدا کو مانوں ہے لیکن وہ ایسا بڑا سرطار ہے کہ اس نے میرے اوپر رحمت کا پردہ دال کے معاشرے میں پیش کر دیا ایسا پردہ تھا وہ ایسا بڑا سرطار ہے نبی موسیٰ پلیز گوھر سے سننا نبی موسیٰ کے زمانے میں خہد ہو گیا تھا بارش نہیں ہو رہی تھی پوری امت موسیٰ کے پاس آئی آکے کہنے پلیز آپ دعا کریں دو سال ہو گئے سب بھوکے مار رہے نبی موسیٰ پورے دس پندرہ بیس ہزار کو لے پہاڑ کے پاس آئی موسیٰ 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 آئی موسیٰ تمہاری اس امت میں ایک ایسا گناہ گار جس کی وجہ سے ہم نے اپنی رحم رحم روک لیا دوستو یہ تو دوشی بڑے وہ ایسا کر رہا وہ ایسا کر رہا میں کیا کر رہا اس زمانے میں ایسا سب نے کہا نو 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 ہم نے نہیں کیا ہم نے نہیں کیا لیکن جو اصل گناہ گار تھا اس کو بتا ہے کہ میں ہوں اس نے آہستہ سے زبان سے بھی نہیں دل سے کہا پروردگار تم میری عزت رکھ لے میں اپنے گناہ کو معاف ہوں میں ایڈمیٹ کرتا ہوں اپنے گناہ کو اللہ تم مجھے معاف کر دے میں ہوں وہ گناہ گار میں اپنے گناہ کا احساس پہندہ سے نہیں کروں گا اور کہا یہ معاشرے میں نبی کے سامنے امت کے سامنے موسی سمجھ گئے کوئی اور بات ہے یہ میری دعا نہیں سیدھا تور پہ گئے تور پہ جاتے کہا پروردگار ابھی تو نے کہا کہ میں ایک گناہ گار ہے جس کی وجہ سے میں نے عزت رحمت کو روک دیا جو پانچ منٹ میں رحمت کو برسا تھی کیا ہوا آواز موسی جو گناہ گار تھا نا پلیز 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 گار سے سرو جو ریل گناہ گار تھا اس نے معافی مانگی سوری بلا میں معاف کر دیا موسی نے کہا very good انگلیش میں نہیں بلا تو میں بہت کہا very good please let me know کہا اللہ مجھے بتا وہ کون تھا پلیز گار سے موسی بتا بھی دوں گا اس بنے کا نام بتا بھی دوں گا تو موسی کے پاس عصمت ہے وہ جا کے مارکٹ میں نہیں بولیں گے کہ یہ وہ گناہ گار تھا سمجھ رہے میری پار اللہ جانتا ہے موسی کی عصمت کیا ہے اس کے باوجود جب موسی نے تیسری مرتبہ کہا تو آواز موسی جب گناہ کیا تھا نہیں بتا آپ تو معفی مامی مولا آپ کو آواز رکھ یاد دوشی پورا بولو بہت خوش ہوئے لیکن ہم کو بھی یہ کرنا ہے ہم کو بھی اللہ ہم سے بھی یہ ایکسپینٹ کر رہا کہ کوئی دوشی پورے میں کسی کا گناہ نظر آیا تو مارکٹ میں جائے کہ مت بولو سمجھ بات کسی کے گھر پہ کچھ ہوا تو دیکھ مرد تو کم بولتے میں بہت ایتیاں سے پڑھا اس لیکن مجیز کے وقت میرا کھانا ہی نہ بند ہو جائے ہاں دوشی پورے کی خواتین نہیں بول رہا میں بہت مرد نہیں بہت مرد مرد سٹیلی نہیں اور کے دوشی پورے کے نہیں بلیس غلق من سمجھو ایک نیچر ہے اور وہ اس نے ایسا کیا اس نے ایسا کیا اس نے ایسا کیا بابا تم کو کیا ضرور رہے یہ بھی مالی سے بچھو ورنہ تم کو موت کے بعد سب سے زیادہ پرابلم ہونے ہو آپ اس کو ایکسیب کرو اس کو ایکسیب نہیں کرو موت کے بعد پہلی رات پہلی رات میں ایک سب سے زیادہ پرابلم کرے گا مجھے مانونے کہ اس رابی پہ کبھی موقع ملا تو خمسہ پڑھ گا خبر کی پہلی رات کوئی نہیں آئے گا مجھے مالونے آپ کا ریاکشن بتا رہا فرس نائٹ اگر اگر سننا چاہتے یہ سال میرا دنر کا یوٹیوب کا ارش فرس نائٹ تک لے سن یوٹیوب دس من سے اس پہ سو من سے کہ پہلی رات کی پہلی رات کیا سال معصومین کے شاہر اس ٹوپنگز کو ہاتھ نہیں رہا اللہ شکرے کہ پھولی دنیا میں پڑھتا ہوں اسی ٹوپنگز کو کہ یہ ایسی ہے چین علی کے نام پہ چار بال نہیں چھوڑ سکتے گن خربان کر یہ بولہ کہ میں مولا حسین کے نام پہ چار بال کو چھوڑو میں یود کو بول لڑکوں کو بول ٹھیک ہے تمہارے ڈیتھ نہیں کرتے ٹومٹوں کرو ہو سکتا تمہاری وجہ سے تمہارے ڈیتھ کرنے دیں لڑکیوں یہ انخلاب لاؤ یہ کبھی منت کرو کہ نہیں چلتا ہے بغیر ہجاب کے کچھ نہیں چلتا وہ کنیزیں بی بی سہلا بنی نہیں سکتے بی بی کی کنیز وہی بنے جو بی بی کی صرف عمل کرے اگر ہجاب نہیں ہوگا تو عبادت کرتے لاؤ نماز بڑھتے لاؤ فائدہ کیا مجلس کا فائدہ کیا وہ نماز کا لی جس پہ اثر ہی نہیں ہو رہا سمجھ میں چین لاؤ لڑ لگوں کو بڑھتے بغی نماز کے ازاداری نہیں ہوتی نماز کے بغیر ازاداری نہیں ہوتی میں ایک بات بولوں تم کا میجود کبر رہا چہتے امام چہتے امام سے سوال ہوا جب یہ خاطرہ مدینہ پہنچا تھا سوال کیا تھا مولا یہ بتا حسین جیتے یا حسین ہارے کتنا عجیب سوال ہیں چہتے نام سے ایک شخص نے آکے سوال کے سکار کے روزے کے سامنے اللہ مدینہ منورہ کی زیادہ نصیب کر آکے سوال کر مولا یہ بتا آپ کے بابا جیتے کرولہ میں حسین جیتے ہار اس لئے یزید زندہ لہے آپ کے بابا شہید ہو گئے پورا گھر لڑ گیا بتا کرولہ میں جیت کس کی ہے چوتھ امام نے صندوق اٹھایا اور سوال کیا سوال ہے تیرا تو یہ بتا کرولہ میں حسین جیت گئے یا ہار گئے امام نے کہ سامنے مزید دو رکر نماز پڑھ گئے پورا مجمع امام کو دیکھنے رہا کہ امام جواب کیا دیتے بیٹے سے باپ کے بارے میں پوچھا جا کہ حسین جیتے یا حال اس نے کہ مولا یہ بتائیے کہ کرولہ نے حسین جیتے تو امام کیا تو اس نے کہ میں نے نماز پڑھی اب امام کا جبلا اس نے کہ میں نماز پڑھی اب کیا امام کا جبلہ عابد بگرامی کا جبلہ نہیں میرا علی یم حسین میرا مظلوم امام میرا کربلا کا سب سے برا عزاد وہ یہ کہ یاد رکھو جب تک دنیا میں سجدے باقی میرے بابا کی چیت کا حلال ہے حسین کی چیت کا حلال لگنا چاہتے میرا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نماز نہیں پڑھ غلط نہیں سمجھ میرا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نماز نہیں پڑھ حال آدمی پڑھ تا وہ شیعہ ہی نہیں جو نماز نہیں پڑھ شیعہ بن سکتا علی بن سکتا تمہارا علیر پانچ پانچ سکتے کرے مولا حسین تیروں کی بارش میں تیروں کی بارش میں نماز پڑھ اور میں کہ چلتا ہے یہ کبھی نکل تم میرے چلتا کوئی اگر اپنی دوشی پورا میں اپنی زندگی کوئی ایسا رنگ جانا چاہتے بلندیوں میں جانا چاہتے تو پاجی بات پہ عمل کر نظر خرم مولا حسین تمہارے اوپر آئی تم نہیں چاہتے کہ مولا کو دیکھ کوئی ایسا شیعہ ہے جو یہ نہیں چاہتے کہ مولا حسین لڑکی کو لڑکا اور سب یہ چاہتے لیں ان دفعہ مولا دیکھ لیں تو حسین کب دیکھی گئے جب تم انڈیان مووی نہیں دیکھو گے جب تم گانے نہیں سنو گے جب تم واجبات پہ عمل کرو گے اس وقت حسین اب حسین کو سلام کر تو مولا حسین ان کو پلٹ کے دیکھے گا کہ یہ میرا ہے اب بات پلٹ کے جا رہا ہے وہ یہ جناب حر کی ترہ اب سنو پہلا میسیج مولا حسین کا بہت ایمپورٹنٹ میسیج عیسی نے سواب کی مجلس حر نے کیا دیا ایساس سے گناہ ہوا آپ انسان سے ملو شبہ آشور تر خود کہتا ہے کہ جہنم کے شولوں کو میں دیکھ رہا ہوں فائر آف ہیل امار ساتھ کا جملہ ہے کہ میں جہنم کے شولوں کو دیکھ رہا ہوں میرے سامنے جہنم کے شولے اگر میں یزید کا ساتھ ہوں کہ جہنم کے چھوڑے مجھے گیر لیں اسے پوچھا کیا مطلب ہے اب یہ مسائل پہنیا چلا آپ جانتے پورا واقعہ چھوڑ کیوں چلا ایساس ہوا وہ فیلنز کو بیدا کر آج کی مجیز کے بعد ہمیشہ یہ حکم دیا گیا کہ اپنے آپ کو سب سے بڑا گرہ سمجھو اور سامنے سب سے زیادہ مشکل کیوں کیوں کہ یہ ریزن کیا اپنے آپ گناہ سمجھو سامنے مالے کو مومن سمجھو اس لئے کہ تم کو تمہارے گناہ پتا ہے اس کے گناہ نہیں مال کیا مال 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 مجھے مال 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 لیکن سامنے مال 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 اپنے آپ مومن سمجھتے ہم اپنے آپ بہت بڑے مومن آپ سمجھے آپ کی مرضی تو ہر کو احساس کو پیدا کر اسی لئے روز رات میں سونے سے پہلے اور اثر کی نماز کے بعد سیونٹی ٹائمز بولو استغفاللہ ربی کیا کہلا یا انگلیش میں بولو اردو میں بولو اللہ ماف کر دے ماف کر دے ماف کر دے ستر مرتبہ بولو تو اگر اثر کی بات ستر مرتبہ استغفال پڑھو گے نا پڑھو گے نا تو سات سو گناہ ایک دن کے ماف کر دیا جائیں گے تمہارے اللہ اسی وقت سات سا گناہ ماف کرے گا آپ بولیں سن ہنڈرد منہ تو زندگی میں نہیں کی اتنے ہو سکتا تمہارا چھوٹا سا گناہ بڑا گناہ بن جائے دعائے کمیل میں امام علی کا جملہ میری خواہش ہے کہ جمعیرات حاری تھا اس جمعیرات کے تم ہندی میں پڑھو یا اردو میں پڑھو یا انگلیش میں پڑھو جو تمہاری زبان میں پڑھو میوت کا بڑھو عربی میں پڑھو اپنی لینگویج میں پڑھو اگر یہاں تمہارے پتھر پتھر سینے پہ دل کی جگہ پہ تمہاری آنکھوں میں آنسو آجائیں یہ کون مولا میرے مولا کی زبان کے نکلے جملے امام علی کیا بد ہے آپ انسان سے بولو علی کو کسی چیز کا حق نہیں ہے وہ زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے باخی ہے علی اس بندے کا نام کہ جو وہ صرف انسانوں کی نسل سے باخی نہیں آپ کو معلوم ہے سفیر میں مالک ایسٹر کو کیا کہت علی نے اسے 99 کو مارا علی مالک کے دل میں صرف خیار آیا کہ مائے اور علی میں ایک کا فرق ہے پکار کے کہا مالک جو تیرے سامنے آرہ تھا تو مار رہ تھا میں نسلوں کو دیکھ رہ تھا کوئی معمین ہے تو چھوڑ رہ جو نسلوں سے باخی وہ علی دوائے کمیل میں بھوڑ رہ کہ لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں جارا اب جب بارگاہ میں جارا تب امام علی کیا کہ پر مردگان میرے کو گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم کوئی علم ایسا ہے کہ مولا علی کے پاس علم نہیں وہ علی اس طرح مانگ رہا کیوں مانگ رہے امام علی ہم کو دست دے کہ مائ علی ہو کر ایسے مانگ تا ہوں تو تم کو کیا ہوا میں کیا مانگ اس طرح مانگ ہو تمہاری بزنس میں ہو جاب میں ہو تم گروہ کرو گے خالی بیٹھ کے چان لوگوں کے ساب میں بیٹھ کے نہیں بولوں کہ میں علی والا ہوں میں بچ بڑھا کی دوسری چیز یہ حالتوں سے باہر نکل میں یوٹ کو راڈیو میرے سامنے میں افسوس کہ میں میرے پاس کائن نہیں میں فورا جانا لیکن مجلس کے بات آدھے پھٹک لی سو فورا میں علاوہ جانا یہ اتنا بڑا یوٹ ماشان دوشی پورے میں بڑوں سے زیادہ دو جوان ہے جب میں آیا آپ کو دیکھ کر لیکن جیسے کلتے میں سے آج نہیں رہنا جیسے آج ہے میں سے کل نہیں رہنا علم کو حاصل کرتے پھر آگے بڑھو جتنا تم علم کو حاصل کر رہے نورج کو حاصل کر رہے اتنا محصوب سنہ ایک لائے جمعہ مل گا امام علی کا جمعہ میرا جمعہ نہیں پلیز گھر سن چھو تم دات دوگے امام علی کہتے اپنے شیو کو اتنے علم کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومت تمہاری موٹاج ہوتا ہے سلام محمد اگر آج انڈیا میں رہنا ہے انڈیا میں سبائب کرنا ہے تو علم سے سبائب علم ہوگا تم دنیا کسی حصے میں بھی جا چاہتے اگر تم میٹر کر کر کے دھندے پہ لگ کرنا دھندہ کرو میں منہ نہیں کر بزنس کرنا اس لئے کہ بزنس میں برکت چاہتے تو ایسا پیسہ حقی چھوڑے ایسا پیسہ حاصل کرو اتنا پاپ پیسہ حاصل کرو جیسے میری ماں خدیجہ کا تھا ایسا بہت ڈیفیکٹ ہے یہ آنگر خوش ہو گئے تھے ایک میزائل دو میں آج کے مدیس پڑ جان بوچ موت کی مدیس حصال سوا کی چہروں کی مدیس ایسی نہیں پھٹا جیسے آج بار پہلی دفعہ آیا کیا بول کے جاؤ تو ایسا پیسی کو حاصل کرو جیسے ہماری ماں خدیجہ تھا اسلام آنے سے پہلے پھر بولا اسلام آنے سے پہلے چالیس سال کہ جب اللہ کے رسول جب اسلام آیا ظاہری تو پہ لیکن خدیجہ کا پیسہ اتنا پاک تھا کہ اللہ نے کہا میرے حبیب تم کا غریب تھے مسکین تھے ہم نے تم کو مالدار کیا پیسہ خدیجہ دے مالدار اللہ کرنا اسلام آنے کے بعد اسلام آنے کے بعد ایک مسجد بنی تھی مدینہ میں مسجد زبا اس کے دو ریزن بتا گئے رسول نے مسمار کیا رسول نے انعدام کیا توڑ کے جلا دو کیا ریزن تھا ایک ریزن منافقت ہے دوسرا ریزن یہ تھا کہ وہ محرام کی طولت سے بنا تھا تو آپ سوچو اسلام آنے کے بعد لوگوں کے پاس حرام کی طولت تھی اسلام آنے سے پہلے خدیجہ جمعہ پاک پاک سا اب اپنے پیسے کو پاک کرنا چاہتے یہ جو تمہارا گوش بن رہا یہ جو خون بن رہا تمہارا تمہاری ہڈیوں میں طاقت آ رہی تمہاری تمہارے بچوں میں عورتوں کو بھی بول رہا حق زہرہ دین کے اپنے پیسے کو پاک بہت خاموش ہو گئے نہیں کیا کہنا سمجھ گئے میرا اشارہ چیز تھا سمجھ گئے نا میں یہ نہیں مجھے الحمدلللہ میں واحد مولوی ہوں جو دیتا ہوں لیتا ہوتا نہیں میں پوری دنیا میں ڈٹکے بولتا ہوں بل لوگ جو مجھے سنے رہے وہ جانتا ہے میرے خلیب ایک روپیہ لے کے بھی میرے لے سانپور بچھو ہے میں لیتا ہوتا نہیں الحمدللہ میرے مولوی بہت دیا میں دینے والا مولوی ہوں لینے والا مولوی نہیں اس لئے بولتا ہوں زبان میں اثر اس وقت ہوتا جب حلال کھاتا حلال نہیں کھاتا زبان میں اثر ہوگا تمہیں کبھی نہیں آتا تو میں اس پہ بات نہیں کرنا خونس کے اوپر میں صرف آپ سے ریکٹویسٹ کرنا کہ یود کو مرنا صرف یود کو آج شام میں آج شام میں جب تم رات میں بیٹھ کے دینر لوں اپنے ماباک کے ساتھ اپنے ڈائٹ کے ساتھ دیننگ ڈیبل پہ ہو دستخان کو سن لو میری تا میں سب کو مر رہا لنکا لڑکی دونوں کو مر رہا اپنے ماباک کے ساتھ تم ایک کھانا تو کھا پہ ہوگے ایک میر تو لیتے ہوگے آج جب دستخان پہ بیٹھ والدین کے ساتھ تو اپنے بابا سے اپنے ڈائٹ سے محبت سے پیار سے چھوٹی آماز میں بلکل سر کو چھکا کے لو وائس میں پوچھو ڈائٹ دو یو گیو خومز ڈائٹ آپ خومز دیتے ہیں حقیق بیلی زہرہ دیتے ہو ایک دن دو دن تین دن چار دن پوچھو کے احساس تو ہوگا کیوں کیوں میں چھوٹی آواز میں سر کو جھکا کے احترام والدین کرتے ہوئے اب میں ایک چھوٹی سی بات بول کے جاتا آگے بڑھ جاتا کہ یہ دنیا بھر میں میں بولتا ہوں ہر جگہ ایک سوال ضرور ہوتا کہتے مولانا بچتا ہی نہیں بچے کا تو دیں گے ضرور میں کہتا یہ گلوبل پرویم آپ نہیں سمجھے گلوبل پرویم ارے مولانا بچتا میں لندن کا لیسٹر کا وقت اب مدیس ٹیپور سننے نہیں تو لیسٹر میں میں ایسی خون سے بات کی تو ایک ہزار سوالات لڑکیوں میں اور سبھی کماتے عورتوں سے مردوں سے آنے لگ جب پرسنان سے چلا میرے ساتھ میں کہیں جاتا ہوں تو سوال اور جواب کا سیشن ضرور ہوتا تو پوچھا تو ان سے حضرت بھی سوال کر میں نے کہ تم یہ بولو کہ لندن میں یوکے میں تم رہتے ہو اتنے زمانے سے کہ پورے سال میں تم پانچ ڈالر نہیں بچاتے میں یہی سوال آپ سے کر دوشی پورا کی ممنین سے کر پورے سال میں کیا تم دس روپے نہیں بچاتے کوئی ایسا شیعہ ہے تو بولے دس روپے کی سال پر نہیں بچتے خونز ایک لاکھ کا نام نہیں ایک لاکھ کا نام نہیں اگر دس روپے بچاتے تو دو روپے نکال سال بھر کی نمازوں کو خبول کر رہے روزوں کو خبول کر رہے یہ ازاد داری کو خبول کر رہے دیکھیں کوئی بولتا نہیں بیٹھ کے مجھے تو بول نہیں ہے یہ حق ممبر ہے میری تقریر کے بعد تو ایک بھی دیں گے کہ آج کی مدیس کا مقصد پورا ہو گیا دس روپے نہیں مجھے دیار ایسا بھی کوئی شیعہ ہے اتنے غریب تو کوئی نہیں ہے یہاں تو ماشاءاللہ سب بنارسی ساری والے بھئی کرتے والے بنارسی ایکسپنسی پلس ہے بنارسی ساری وری ایک پنسے والا تمہارے رسم پر آم ہے بنارسی جو حق بی بی زہر نگالتا اس کا پینک آکاون کبھی مائنس نہیں ہوتا پلس 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 ماں پوچھو اسے خوڑا نے ملینر بنا دیا ملینر بنا دیا پلس 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 سمجھ میں نہیں یاد ہے یہ برکت تاریخ یہ حق زہر کی برکت میری خواہش ہے میرا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نہیں دی بی 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 پیسے کو پاک کرو تو پھر آلات تمہاری نیک نکلے گی پیسے کو پاک کرو تمہاری عبادت غمول ہوگی پیسے کو پاک کرو تمہاری منع کے بعد پہلی رات کو جب تم پہنچو گے تو تم پراؤنلی بول سکتے کہ مولا ہم نے آپ کے حق کو دیا ابھی شوران کفن کا سپن کیا بھائی کربلا سے کفن ضرور لاؤ ضرور لاؤ وہ ہماری لئے صفالش کرے گا شفا بنے گا وسیلہ بنے گا کربلا مولا کا کتنے کائے کربلا کا کفن دو ہزار لانے کے بار لانے کے ردوں مولا علماری میں کبر نکال نہیں جب مریں گے تو بچے نکال نہیں کربلا کا کفن دو ہزار کا لاتے ہو اس پہ چار سو خمز بھی بانتا ہے کبھی سوچا اگر پاک پیسے کا ہے تو کوئی بات نہیں دیا پیسہ ہے تو کوئی بات نہیں چار سنے نہیں کبھتے وہ کفن آپ کا کفن بن جائے گا اگر حق کے سہرہ نہیں دوگے دیکھئے بلندلی کوئی نہیں ملتا میں کبھی بھی زندگی میں یہ مجمع کے لئے نہیں پڑھتا مجھے داکھ آپ سے بھی چلے میری مادر سیکش میری میری بیدی راضی ہو جائے بیدی کیا ہے کچھ نہیں میری بیدی راضی ہو جائے بیدی پوچھے کہ اتنا بڑا مجمع دوشی پورا نہ ملا تو تم نے کیا کیا ہمارے پیغام کو پہنچا آیا یہ یاد رکھو میری خواہش ہے اگر تم نے دیکھ جائے تو کوئی بات نہیں احتیاط کی طور پر چار سا روپے نکال دیتے تو میرا سن پیغام یہ کہ نکالو کہ بی بی زہرہ کے سامنے تم جاؤ تو میری شہزادی بولے کہ اس نے میرا حق عطا کی یاد سید موڑے سے اب بظہر پہ مجلز خدم کر رہا ہے صلاح پڑے محمد والے آخری پیغام آخری پیغام بس خود چلا مولا حسین مولا حسین جواز گیا تو گیا گا اسے وہ پہنچا ہاں پہ اس نے میری تعلی کہ آخری حصے پہ کہا بیٹے سے کہا میری آنکھوں پہ کپڑا باندے میرے ہاتھوں کو پیچھے کر دے ایک مجرم کی طرح میں جا رہا مجھے احساس گناہ یہ مولا کے جو انصار تھے لکھوں سلام ان کو ایسے احساس تھے کہ امام زمانہ کہتا میرے مابا فیلا بمار جو آشورے کے دن مولا حسین کا خیبہ بیچ میں تین خزم کی لیر تھی سیکیر علی یہ مولا پاس جو کمانڈر انچیف تھی یہ ان کی شان کہ اس طرح سے انہوں نے لیر بنائی سیکیریوٹی تھی کہ رات کے حصے میں کوئی حملہ نہ کر سکی دن کے حصے میں پیچھے سے کوئی حملہ تھی ایسی لیر تین یا چار سیکیریوٹی کی لیر سکیریوٹی اور سب سے آگے جو بڑھا بڑھا مولا حسین کا وہ ساتھی اب سنو ہر کا اس کے بیٹے کا اس کے غلام پر چھوٹا جائے خاف چلا ایک دسٹنس کے اوپر زہر بڑھا پلیز غور سے سنو مقاربہ سنو خالی زہر نے کہا کون ہے ہر نے پھگار گیا میں ہر زہر جانتا ہر کوئی معمولی پسنہ لیڈی نہیں ہر عرب کا بڑا پہدر کا نام تھا ایک نے پوچھا کیوں آیا ہے معرفت کیوں آ رہا لیکن پوچھ رہے کیوں آیا اور نے کہا کہ میں زہر حسین سے ملنا چاہتا بس خریب آگے سدھول وہ ڈھیر زہر نے ہر کو دیکھا عرب کا دستور رہتے جب سپاہی گھر سے نکتا تو اپنے آپ کو سچا کے نکتا سب سے پہلے یہ ہتھیار اتار کے نیچے لگ دیں عرب میں یہ بزدلی کی علامت ہے کہ اگر کسی کے جسم سے جیتے کی ہتھیار اتر والے انہیں سرنڈر کر رہے ہیں اپنے آپ کو ٹوٹل سرنڈر کر اور حر باہت دور ہے حر اپنے خبیرے کا سردار ہے اس کی دیتا ہوں لیکن زہر سنوے آج عرب کی زمین پر کسی ماں کا کوئی ایسا بیٹا نہیں ہے جو میرے جسم سے جیتے جی ہتھیار اتار لے یا زہر نے پھر یہ تیور دیکھے یہ مزاج دیکھا یہ رن دیکھا یہ لہچہ دیکھا اب زہر بھی تیور دیکھے پلٹے دیکھے 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 لبیت یا اسے لبیت یا اسے لبیت یا اسے لبیت مزاج مولا مال رکھے بس ختم کر رہا مجیس ختم کر رہا مجیس ختم یہ دیکھا بتائے خود کو جگھ ہو زہر کو جگھ ہو کیا مزاج اسی لئے مولا نے کہ بیت یا اتا دیکھ اتار دے آج کوئی نہیں جا سکتا میرے سامنے فاطمہ کے لال کے پاس ہتھیار لگا کے انہیں اتار دی اتار کے آنکھوں پہ پٹی ہے ہاتھ پیچھے آپ نے سن رہے بار بار سن رہے ہوں میں بولے جائے آنکھوں پہ پٹی کیوں ہے شرمندگی ہے ہر نے بتایا کہ حسین کے پاس جانا کیسے اللہ ہاتھوں سے لجام میں فرص پہ ہاتھ دالا تھا تب یہ ہاتھ میرے پیچھے آجائے جاؤ تو مجرم بن جا جا اللہ یا معصول کی بارگاہ میں ایڈمیٹ یار سن ایڈمیٹ یار سن میں یود کبور رہا اپنے گناہ کا اعتراف کرو وہ مومین کی علامت ہے زدماد کرو زدماد کرو کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہوا گیا یہ چھوٹا خافلہ چلنے لگا تو خر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر تو انہ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا کہا بابا آپ کے استقوال کے لئے شجاد علی اکبر آرہی پھر آگے پھر بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر کہا آپ کیا ہو میرے لال کہا آپ کے استقوال کے لئے مولا باست آرہی وہ روئے جانا روئے جانا تیسری مدہ باست تین مدہ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پوچھا آپ کیا ہوئے بیٹا کہا خود مولا حسین پر نفس نفیس آئے آپ سن آپ نے پڑی آسانی سے سنائیے حسین آگے آپ نے دیکھا ایک بات بہت کی کہ اگر تم اعتراف گناہ کر کے معافی مانگو گے تو یہ استعمال بھی ہوں گے اتنے قریب اتنے قریب آئے بیٹے نے کہا مولا آگے سامنے اب پلیز غور سے سنو میں اتنی دیر سے لے کہ آیا جناب حرط اب ہن جا کے وہاں پہ پلیز میرے چملے غور سے سنو ہن جا کے وہاں کوئی ریزنی نہیں تھی کوئی وجہ نہیں بتائی کہ مولا میں گناہ اس یزی کا ساتھ میرا یہ پرابلم تھا یہ وجہ تھی یہ وجہ سے میں اس کا ساتھ دے رہا تھا جیسے ہم گناہ کر کے ریزننگ دے تو سب سے پہلے یہ ریزننگ کو چھوڑو کہ یہ وجہ تھی اس نے میں سب سے حضاب اتارا یہ وجہ تھی اس نے میں گانا سنا یہ وجہ تھی اس نے میں غیبر کی یہ وجہ تھی اس نے میں جھوڑ بلا نو ریزننگ نہیں دینا پھر پھر بنا کیسے پھر نے جا کے ایک جمعہ بولا کوئی بجہ بھی بتائی اس نے جا کے اپنی پیشانی کو مولا حسین کے ختموں میں رکھ کے ایک جملہ بتا مولا 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 حسین مجھے معاف کر دو ایک جملہ میں اپنی غلقی کا اعتراف کر آگر آج تم کو اعتراف غلقی ہو جاؤ تو تم صحیح مانا میں مومین بن جاؤ یہ یہ چیز کا مجھے مکمل میسیج ہمارے پاس اگریز نہیں ہے خدا حسین نے کیا کیا حرق ایسے اٹھا سینے سے لگا اب کی اللہ سننا حسین کا حسین نے کہا حر میں نے معاف کیا میرے خدا نے تجھے معاف کیا یہ دعوی سوائے حسین کے کربی نہیں سکتا سوائے حسین کے یہ اتنا بڑا جملہ میرے خدا نے تجھے معاف آپ جو میسیج تھا وہ آگیا میں پاس پانچ میں مسائل پہ آگ آشورے کا میر پیغام جائے ہمارے دیئے ماتم اپنی جگہ پہ ازاد اپنی جگہ پہ مزلیس اپنی جگہ پہ چوبیس گھنے کرتے چوبیس گھنے ماتم دلی کرتے انہوں مانا نہیں کر میں آپ پیغام کیا حسین نے آشورے پلیز گھر سکتا اندر مات مجموع میں سب سب بولا کہ پہلا پیغام مولا نے صبح میں کیا دیا کہ اتنے بڑے گناہ گار کو ماف کیا ماف کیا ماف نہیں سمجھے یار مجھے یہ بولو کتنے رشتہ دار ہے کتنے بھائی لوگ ہیں تمہارے کتنے خاندان والے ہیں جس کو تم نے ماف نہیں کیا زد کر کے بہت دہ ہو اگر تم کسی کو ماف نہیں کر گے تو حسین کیسے بنوگے آج آج خاندان ٹھوٹے گئے خاندان ٹھوٹے گئے سکھا بھائی ایک بھائی سے بات نہیں کرتا بہن بھائی سے مساء دیرا وہ اس سے بات نہیں اور پھر مومن بنی نہیں سکتے اتنی بڑی بات دو کہ آپ علماء کا شہر ہے پوچھ رو جا کے ایک ایک جملے دا سمدار و ام رس پنس بھائی و آن سی خطے رہم کرو گی پھر مومن کرو گی دی ٹاپیس کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا مجموع خوش نہ ہو مولا خوش حقیقت نہیں کتنے خاندان جنہ میں جانتا ہو یہ بھائیوں پیس ہم ہم آگیا اس نے سلام کرنے میں تمہارا بھائی چھوڑے بھائی نے دیر کر دی اب میں اسے نہیں ملتا یہ ایٹیٹیوڈ یہ غرور یہ تکمور کو نکالو سب سے زیادہ نیچے تم کو خبر میں پرامل کرے گا مولا حسین کی اس صیرت کو لے کے چلو آج بھی آج بھی اگر تم کسی سے ناراض ہو بنانس میں بنانس میں ناراض ہو آج کے مجلس کے بعد فون کر کے معافی مانگ لو معافی مانگنے سے چھوٹا نہیں ہوتا بڑا ہوتا یہ مت سمجھو تمہاری عزت جائیں گی عزت کا بچانے والا حسین ابن علی ہے سیرت حسین کا مول کرنا ہے حسین ہی من کہ نہیں ملنا لیکن بنارس کی عورتیں ایسی نہیں اللہ ان کو اچھا رکھے میں ایک جنرل بات کر جس سے بھی ناراض ہو خود آگے بڑھ ایک خدم کے بدلے میں ایک 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 مولا حجی لیا خطلی صاحب کو مولا کی بات میں اللہ تو خریب سے خریب مقام عطا کر انشاءاللہ اور ان کی عورات کو ان کے گھر والوں کو صبر جمیل دیں ان کے رزق میں برکت دیں اتنی آستہ بولو کہ جو بولے اللہ اسی کو ملے جو خامل بڑھنا اس کو نہیں ملے رزق میں سب کے برکت دیں بس بیٹےوں نے آج بہت اچھا کام کیا کیوں عید ہوگئی کہ اتنا عیساد سواب پہنچا تو مننے والے کی لحد میں عید ہو جاتی ایک ایک سلوات کا وہاں عجر ملتا اتنے ہزاروں لوگوں نے ان کے لئے سلوات پڑھی نارے لگائے اب گریہ کر ہو گئے اوہ سارا ریوار جو ہے مالا ایسا نور کے تش میں رکھ فرشتے لے کے جاتے کہ تیرے بچے نے تیرے بیٹے نے تیرے لگیسا نے سواب کے لئے اتوام کیا یاد رکھو بچوں کو بل رہا کہ یہ نہیں گیا برسی کل لی ٹھینک یو ویرے مچ نہیں چھوپیس گھنٹے پوری زندگی جی جس کے ماں باپ نہیں تمہارے اوپر تمہارے ماں باپ کا حق ہے کچھ نہیں کر سکتے روز جارت امام حسین اپنے باپ کی طرف سے پڑھو اپنی ماں کی طرف سے ایوری ڈی تم کو اندازہ نہیں ہے جب باپ کی لہت پہ جانا تو سرانے بیٹھنا ماں کی لہت پہ جانا تو پیلوں کی سائٹ پہ بیٹھنا ہر شب جمع میری خواہش ہے آپ سے ہر جمعیرات بنارس کا ہر لڑکا لڑکی بڑے کو نہیں بورا ہماری عورتیں بھی جانا چاہیے سیدانیا گئی یہ ہمارے پاس نہیں ہے مغرب کے بعد مقروح بھی نہیں مغرب سے پہلے چلے جاؤ اپنی ماں کی اپنے باپ کی لہت پہ ضرور جاؤ اگر تم یہ چاہتے کہ تمہارا باپ تم کو دیکھے تمہاری ماں نیچے سے دیکھے تو لہت پہ جاؤ اور چاہ کر سورہ یاسین تو سبھی فشار خبر سے بچاتا سورہ رحمان ہے سورہ ملکب ایک اور چیز دیرا آپ صرف سنو آپ خوش ہوگی حدیث اگر جا کے باپ کی لہت پہ پڑھو آپ پڑھیں کہ حدیث اگر اگر پڑھنے والے کو کیا فائدہ پڑھنا نہیں آتا ٹیلیفون پہ ڈاؤنلوڈ کر اور ڈیوائن پل پہ جا یہ ایپ پہ اس میں حدیث اگر ٹیلیفون باپ کی ماں کی لہت پہ رکھ حدیث اگر اسلام میں کیا فائدہ کیا فائدہ اب سنو کیا فائدہ سارے سورے پڑھو کسی سورے کو بنا نہیں کر یا سی مول رحمان پورا قرآن پڑھ لیکن حدیث اگر پڑھو چھے منت یا سات منت یا حنو وقت دے کے جا کیوں مڑھو حدیث قصہ حدیث قصہ کا جا کے این دیکھو حدیث قصہ پڑھتے ہو سب کو یاد اس کا این دیکھو آخری حصہ اللہ کے رسول کا جملہ مولا علی کو اللہ کے رسول امام علی کو بول رہا میں نہیں بول رہا اللہ کے رسول امام علی کو بول رہے کیا بول رہے کہ یاد جہاں یہ حدیث پڑھی جائے گی وہاں رحمتیں گے لیں گی اب مننے والے وہ چاہیے کیا رحمت کے علاوہ کیا چلیے وعدہ اللہ کے رسول کا امام علی سے رحمت کو گہ لے ایک حدیث کی ساتھ باپ کی لہت میں وہ لون پھین جائے گی روشنی آ جائے گی کہ باپ تمہارے حق میں دعا دے ماں تمہارے حق میں دعا دے زیارت امام حسین روز پڑھو میں یوت کو بول رہا تمہاری زندگی بدل جائے گی زیارت وارثہ یا زیارت یا آشورہ کے بابند ہو جاؤ یا وارثہ جب کھڑے رہ کے پڑھ کے تم پہلا جملہ بولتے یہ بول کے پڑھنا کہ یہ مرہوم باپ کی طرف سے پڑھا یا مرہوم ماں کی طرف سے ایون روز جو تم گھر میں پڑھے گھر میں بھی پڑھے تم ماں باپ کی نیت سے پڑھا مرہومین کی نیت سے پڑھا اس کا عجر عظیم ملتا اور ہزار لوگ کی دعا تم کو لگتی کہ تم کئی بلا مسئیبتوں بخشش کے لیے رحمت کے لیے باواز بلن سالات پڑھے بس دوستو مولا آباد رکھے مولا خوش رکھے میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا لیکن جیسا سنا تھا دوشبورہ کے بارے میں وہ ایسی پایا مولا آپ سب کو سلامت رکھے خوش رکھے رسک آپ کا کھول کے رکھے بیماریوں سے بچو کوویڈ سے بچنے کیلئے روز زیارت آشورہ پڑھنا ایوری ڈی یا زیارت آلی یاسی زمانے کے مان یہ بلوی یہاں تو ہی نہیں کوویڈ میں نے سنا بنا رضم آیا ہی نہیں ہو یہ شکر اللہ کرو آیا تھا لیکن مولا حسین نے تم کو بچا لیا یہ مت سمجھو نہیں آیا تھا کوویڈ آیا تھا گھوم رہا تھا لیکن چک کر رہا تھا کہ کون حسین ہی کون غیر حسین ہے نہیں خوش ہو گئے لیکن اب اس پہ حسین وہی بنوگے کلینچے بنا ہوئے تو نہیں بنوگے اب کیا ہوں گا تو صرف داری دیکھو گا انشاءاللہ کتے خاموش ہوگئے آئے او بلند کرے مولا خوش رکھے آپ سب کو خوش ہوگے جا رہا ہوں سے دوستو مولا حسین کا ایک جملہ ہے روزہ آشور ایک جملہ کیا ہے پورا مرسیہ ہے حسین نے روزہ آشور اثر کے وقت ایک جملہ کہا کہ میں وہ غریب ہوں جسے رولا رولا کے مارا گیا آہستہ نہیں روی آہستہ نہیں روی حسین کہتے میں وہ غریب ہوں جسے رولا رولا کے مارا گیا کہا کہا رولا خاصی کہ پامال لاشے کو جمع کیا تو حسین کی محبتیں یا رہے علی ازغر کی پانی مانگا تو آپ کو یاد کیا کہ کارس میں رشیہ ہوتے دیکھتے کہ حسین کتنا غریب ہو گیا تھا کہ پانی مانگنے پر سکینہ کو آگوش میں بٹھا گے بوسا کیا تو اس وقت یہ سوچ کے حسین روتے تھے کہ میری بچی کے رخصہ نیلے ہو جائے عزیز ایک ایک کو یاد کیا اور ایک ایسا لمحہ آیا کہ جب آواز سنی تو حسین ضعیف ہو گیا آپ سمجھ گئے وہ کس کی آواز کی ہاتھوں کو جوڑ کے ماں نے پوچھا مولا میرے بچے پہ کیا گز حسین نے پلٹ کے کہ لیلہ شکر کرو تمہاری قرمانی خبور ہو گئی ابھی علی اکبر کی آواز آئی لیکن دوستو یہ آواز سن کے جب مولا پیدان میں چلے تو کبھی اٹھتے تھے کبھی زمین پہ بیٹھ یہ کہتے جاتے تھے کہ بتاؤ علی کی در آو بیٹا بابا کو نظر نہیں آتا جب پہنچے علی اکبر تک تو خدا کسی باب کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے کہ جوان بیٹا ایڑیا نگر آگا حسین نے اپنے آپ کو گرا دیا رقصارے پہ رقصار رکھ کے کہ ولدی حسین آیا جواب نہیں ملا اس شانے کو ہلا کے کہ علی عزبت تمہارا بابا آیا بیٹا جواب نہیں ملا حسین کی غربت میراج تک چلی گئی پہنوں میں لیٹ گئے لیٹ تک تو گوا رہنا میرا بازو برابر کا لار ہے عزیز آہستہ مت رو بیوی نے روحیدہ کو اللہ کے رسول نے کہا بیٹی اللہ قوم پیدا کرے جو تیرے حسین پر گنیا کریں گے اس دق میری شہزادی نے ہبھا کو اٹھا دعا دی تھی کہ پروردگار میرے بچے پر رونے والوں کو سلامت رکھنا اگر آج ہم زندہ ہیں تو بیوی کی دعا بس میں آخری حصے پہ ہوں عزیز ہو حسین اٹھے علی اکبر کے سر کو اپنے سانگو پہ رکھا حسین نے دیکھا کہ شہزادی نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے علی اکبر جانتا ہے میرا بابا بلکل اکیلا ہے میرے بابا سینے کا زخم نہیں دیکھے گا پھر ہٹایا ہاتھوں کو ہٹایا پھر رکھ لیا تیسری مردبہ جب حسین نے ہٹایا عزیز حسین کا کلیجہ پڑ گیا جب علی اکبر کے سیدھے پہ برچی دیکھی عزیز آستین کو الٹی نجف کا رکھ کیا یا علی کہتے برچی کو مکان دیا بس میں نے اس ختم کرتی دو منٹ میں قدم کر دو منٹ میں اب تک آپ نے حسین کی مسئیبت سنی نا اب اس ماں کی مسئیبت سن لو جس نے اٹھارہ سال علی اکبر کو پارا تھا دوستو جب کیانا محمد کو یہ خافرہ جا رہا تھا ان کی برندی سے لیلہ نے دیکھا گیا علی اکبر کا لاشا کربلا کی جنگی ہوئی ریت میں پڑا ہوا ہے تو ماں نے جملہ کہا میرے لاز آج کے بعد تیری ماں کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی اس کی ہے کہ میں نے دنگی ہوئی ریت میں دیکھا علی اکبر آج کے بعد ماں کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی پس پس میں نے مجلس قدم کر دی ایک منت جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو ایک ایسی بستی سے گجرا کہ جہاں غیر مذہب کی کچھ عورتیں گھری ہوئی تھی ان عورتوں نے قافلے کو دیکھا کہ اون پہ بیویا ہیں نیزوں پہ سر ہیں سب کے سر دیکھے پولا حسین کا خاسم محمد اور علی ازغر کا ان سروں کے درمیان جب ان عورتوں کی نگاہ علی اکبر کے سر پہ پڑی تو ایک عورت سے راہ نہیں گیا وہ نکلی اپنے ساتھیوں کے ساتھیوں جس نیزے پہ علی اکبر کا سر تھا غور سے دیکھنے لگی دیکھ دیکھنے کے پہ اپنے ساتھیوں کو بلایا بلا کے کہا میں ایک دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا میں نے مجلز مطلب کر دی اس عورت غیر مذہب کی عورت نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ پرورد جب یہ جوان مرا ہو خدا کرے اس کی ماں دنیا میں زدہ نہ ہو یہ آواز لیلہ کے زدہ تھا اس وقت لیلہ نے کہا میرا اٹھا برز کا لال تھا شادی کے ارمان تھے میرے سامنے میرے لال خور و خام پروردگار میرے شہزادے ملکی عمین بولنا شہزادے کے مسائب کا واسطہ این آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما سامنے سامنے کے آمین بولو برودگار یہ مجلس مظلوم بی بی کی بارگاہ میں خبور ہو جائے یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے برودگار مرہوم حاجی لیاخت علی صاحب کو اس مجلس کا مکمل ثواب پہنچے ان کی اولاد کو صبر جمیل عطا فرما ہمارے سارے مرہومین کے درجات کو بلند فرما برودگار جنت البخی جنت المولا جنب حمد اور اہل بیت کی خبروں پہ سایا کر کے روشن کر دیں سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما برودگار فرزند زہرہ میرے امام زہرہ کو سلامت رکھ میرے مولا کی سلام تھی کہ صدقے میں دنیا بھر جانب حسین کا چاہنے والا جو بیمار کوئی کوویڈ کا ہے کوئی دوسرے پرابلم سارے بیماروں کو مکمل طور پر صحیح کامل حفاظت جو بیماریاں ہمارے جسم میں اس کو دور کر دے ہر آنے والی بیماری سے محفوظ کسی کا مہتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کو رزق عطا فرما جو کاروبار کر رہے ہوں کہ کاروبار میں برکت عطا فرما رزق واسی حلال طیب عطا فرما محبت مولا کائنات پر زندار اور علیہی کی محبت دنیا سے اٹھا جو بے اولاد ہیں بی بی رواب کی اوجڑی ہوئی گھوٹ کا واسطہ ہم کو نیک اور سال اولاد عطا فرما اور جو نے اولاد ہم کو دی ہے اس اولاد کو سنات مستقیم پر خائم رکھ بروردگار جن لڑکیوں کے لئے رشتہ نہیں ان کے لئے بہترین رشتے کو موید کر ہم سب کو حج و عمر و زیارت نصیب کریں بروردگار بانی مجلز حاجی لیاخ علی کی فیملی کو سلامت رکھ ان کی اولاد کا رسک میں برقد ادا فرما سارے مولا حسین کے چانے والے دوشے پور میں اور پوری دنیا میں جان جان ان کے رسک میرے ایمان کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کو ایمان کے ناصروں میں شمار فرما ایک سورہ فاتحہ حاجی لیاخت علی صاحب ترے ابن اکبر علی صاحب